کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ جو سٹرولر ہم اپنے بچوں کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ ان کی تاریخ کیا ہے یہ کیسے بنے یہ کیسے ہم تک پہنچے ہاں تو ناظرین السلام علیکم جو دوست حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہم بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں یہ سٹرولر جو آج ہم اپنے بچوں کو جن میں بٹھائے گھومتے پھرتے ہیں لے ہوئے چلتے ہیں پارکوں میں جاتے ہیں سڑکوں پر جوگنگ کرتے ہوئے ان کو ساتھ رکھتے ہیں کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ان سٹرولر کو بنانے والا کون ہے اور سب سے پہلے کس نے بنایا کبھی کسی کے دماغ میں یہ بات آئی ہے کسی نے سوچا ہوگا کہ نہیں سوچا یقینا کئی لوگ سوچتے ہوں گے لیکن زیادہ تر میں میرے خیال سے تو زیادہ تر لوگ اس چیز سے نعاشنا ہوں گے تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہر دور میں ایسا انسان ہر دور میں اپنے لئے ارائشیں پیدا کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا یعنی کہ آسانیاں ہر کام میں آسانی چاہتا ہے انسان کہ آج سے تقریباً تین سو سال پہلے ایک برطانیہ میں جو برطانیہ تین سو سال پہلے سیونٹین سیونٹین ٹوئنٹی ٹو میں ایک کافلہ تھا جو اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا کہ اس کافلے میں بچے بھی شامل تھے تو جب ان بچوں کو عورتیں اٹھاتی تو ان کو تھکاوٹ محسوس زیادہ ہونے لگی اور چلنے میں دکت ہوتی پہلے تو پیدل سفر کیا جاتا تھا تو لہٰذا ان کافلے والوں میں ایک شخص تھا جو بڑا ماہر تھا ٹھیک ہے نا وہ دماغی لحاظ سے ذہین تھا اور قابل کلایا کرتا تھا تو اس نے کچھ لکڑی پھٹے لیے اور کیلوں سے ان کے ڈبے بنائے ٹھیک ہے نا ڈبے بنا کے جو جو بچے تھے اور ان کو گھوڑے کے پیچھے باندھیا ٹھیک ہے ان کے تو ان میں انہوں نے چادنے بچھا کے بچوں کو بٹھا دیا اور کافلہ چلتا رہا تو اس اور بچے پیچھے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دگستے رگستے آتے رہے تو اس کے پہلی جو ابتدا دی تو اس شخص نے کی تھی کافلے میں جو گھوڑے کے پیچھے ان آسانی کے لیے بچوں کو رگستے ہوئے لجا رہے تھے اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ برطانیہ میں ابتدا ہوئی اس چیز کی پھر اٹھرہ سو تیس کی دہائی میں سوری ویلیم کینڈ نے سترہ سو تیس میں ابتدای جو وہ جس میں ٹائر بھی لگے ہوئے تھے لکڑی کے وہ تیار کیا پھر اس کی نقل پر اٹھرہ سو تیس کی دہائی میں امریکہ میں بچوں کی گاڑیاں فروغ تھی گئیں اور اس موڈل کو دیکھ کر بنائی گئی اور دھڑا دھڑ وہ مارکٹ میں بھگی اور اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوتا گیا اور آج دوہزار انیس ہے تو آپ کے سامنے کہ اب کتنے جدید سٹرولر آگئے ہیں اب تو بیٹری والے بھی آگئے ہیں اب تو گاڑیاں بھی آگئی ہیں بچوں کی جن میں وہ بیٹرییں لگی ہوتی ہیں چارج ہوتی ہیں اور وہ ایسے ہی چلتی ہیں جیسے ہم یعنی کہ بڑے حضرات گاڑیاں چلاتے ہیں اب تو پتہ نہیں کون کون سے کمپنیاں آگئی ہیں اب تو کمپنیاں اس طریقے سے لاکھوں کروڑ روپے چھاپ رہے ہیں لاکھ روپے کمارے ہیں کہیں لاوالوپ کہیں کوئی اور کمپنی فلاں 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 دیکھیں ابتدا کسی دور میں کسی چیز کی کسی کام کی آسانی کے لیے انسان نے کی تھی اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو چھوٹے موٹے معمولی سے کام سمجھتے ہیں لیکن لوگ انہی کو اپنی زندگی میں اسی چیز سے لاکھوں کروڑ روپے کمارے ہیں انہی کو پروڈکٹ بنا دیتے ہیں کھیک ہے نا اب کسی نے یہ تھوڑا آج کے طور میں آج سے پہلے اگر ہم جائیں جب پاکستان انڈیا پاکستان نہیں بنا تھا یہ برے صغیر تھا ایک ہی تو اس دور میں اگر جائیں ہم تو کیا کبھی لگتا تھا کہ ایسے بھی لوگ بچوں کو اسٹرولر بلے کے گھومیں گے پھریں گے اور یعنی کہ اسٹرولر تین تین ہزار روپے کا اسٹرولر پانچ ہزار کا اسٹرولر چھ ہزار کا اسٹرولر ہم مارکیٹ سے کریتنے جائیں گے یہ باتیں کسی کے ذہن میں کیا پہلے کبھی آئی تھی نہیں آئی تھی نا لیکن ہاں جو بزنس مین ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں ٹھیک ہے نا وہ عام سی چیز کو خاک کی خاک جو ہوتا ہے اس کو لاکھ میں تبدیل کرنا یہ بزنس مین کا کام ہوتا ہے دیکھیں نا یہی اس کے اندر خاصیت ہوتی ہے اب دیکھیں اسٹرولر کمپنیاں بناتی ہیں دیکھیں اب لاوالوپ کو ہی لے لیں لاوالوپ کا اسٹرولر ہی لے لیں دیکھیں اس کے چاروں کونوں پر دو تو ٹائر لگائے ہوئے یعنی کہ ایک سائیڈ پہ دو ٹائر لگائے ہوئے ہیں اچھی کوالیٹی کے لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آٹھ ٹائر اس لاوالوپ کے نیچے جو سٹرولر ہے اس کے نیچے آٹھ ٹائر لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اس میں پہلے تو کام کیا تھا جو اس نے برطانیہ کے شخص لکڑی کا کام کیا تھا لیکن اب لکڑی کا کام نہیں ہے اب تو لوہے کا کام ہو رہا ہے اس میں یعنی کہ جو لاوالوپ کا اسٹرولر ہے وہ پورا لوہے کا تیار کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا مضبوط ہے اس میں ڈیمیج ہونے کے خطرات بہت کم ہیں ایکوالیٹی کے لحاظ سے چیز بہت اچھی ہے اور پیچھے جو اسٹرولر ہوتے تھے جب پہلے نہیں نہیں جاتی تو وہ عام ہی تھے اور ان میں کوئی چکر نہیں تھا لیکن اب دیکھیں لاوالوپ کا اسٹرولر کہ کیا کیمال ہے کہ مچھردانیاں بھی ساتھ ایڈ کی ہوئی ہیں کہ بچہ اگر آپ پارک میں بیبی کو لے کے جا رہے ہیں تو وہ مکھیاں مچھروں سے بچنے کے لیے وہ مچھردانی کا سسٹم بھی اس میں لگا دیا گیا اور پہلے تو وہ لکڑیوں کا بس پھٹے ہی ہوتے تھے ان پہ بیٹھا جاتا تھا لیکن اب تو لاوالوپالوں نے اس میں روئی کوٹن بھی فٹ کر دیا جو بچہ آرام سے بیٹھے اس کو سخت نیچے یعنی کہ جہاں وہ بیٹھے گا تو نیچے آرائیم اور آسائش ملائم معلوم ہو کوٹن انہوں نے اچھی لگائی ہے اس کے علاوہ دیکھیں کہ بچہ جب لاوالوپ والوں اس میں جب بیٹھے گا اس کے نیچے بھی دیکھیں کتنی کمال کا ہے یہ لاوالوپ کمپنی کہ نیچے جو اس کے جگہ بنائی ہے اگر آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں بزار میں بچے کو ساتھ لے کے جاتے ہیں سٹرولر میں تو شاپنگ کا جو سمان ہوتا ہے تیرہ پندرہ کلو کا سات کلو کا آٹھ کلو چودہ کلو تک سمان بھی آپ نیچے رکھ سکتے ہیں کھے گئے یہ لوکل سی چیزیں ہیں اگر ہم گھر میں بھی ان کو تیار کروا سکتے ہیں گھر میں اس کا جو پہلے دو لکڑیاں ہوتی تھی لکڑیوں کا جو سٹرولر تیار کیا جاتا تھا اس کا وزن کم سے کم کوئی دس پندرہ کلو وزن ہوتا تھا لیکن آج وزن کے لحاظ سے لاوالوپو والوں کا سٹرولر وزن کے لحاظ سے بھی بہت کم ہے ٹھیک ساڑھے سات کلو اس کا وزن ہے لیکن اپنا ساڑھے سات کلو وزن ہے اور پندرہ سونہ کلو وزن لے کے یہ آرام سے چل سکتا ہے ٹھیک ہے کتنی سہولیات ہیں اس کے علاوہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی چیز خرید نہیں ہوتی تو خود بزار جانا پڑتا تھا لیکن اب دیکھیں کہ کتنی ترقی کر لی ہے انسان کہ گھر بیٹھے بیٹھے اگر آپ نے لاوالوپ والوں کا سٹولر خریدنا ہے بس آپ ہماری ڈسکرپشن میں لنک دیا وہاں سے کلک کریں اور وہاں سے ایمازون پہ آپ جائیں گے دسکرپشن میں کلک کریں دریکٹ لاوالوپ والوں کے پہنچ جائیں گے وہاں سے آپ چیز کی قیمت دیکھیں اتنا مہنگا بھی نہیں یہ 3650 روپے کا ہے انڈین روپیز میں 3650 روپے کا یہ لاوالوپ والوں کا سٹولر ہے بیبی سٹولر وہاں سے آپ نے کلک کرنا ہے اور وہاں سے آرڈر کرنا پیسے بھی اگر آپ پہلے پہ کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے کسی طریقے سے بینک کے ذریعے سے یا ویسے کوئی لوکل وہ جو ہوتا ہے ان کے ذریعے پیسے پی کر سکتے ہیں اگر نہیں پیسے نہیں پی کرنا چاہتے بعد میں پی کرنا چاہتے تو اس کے لیے بھی دیکھیں کتنی آپشن لے کے آئے گا وہ ہی آپ سے پیسے لے گا دیکھیں کتنی ترقی ہوگی آج کا انسان تو بہت فاسٹ جا رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے اس میں آپشن کہ یعنی کہ اتنی زیادہ قیمت بھی نہیں ہے اس کی آرام سے آپ اور ہوم ڈیلیوری پورے انڈیا آرام سے زندگی جینے کے لیے مفید پروڈکٹ بنا کے دے رہے ہیں جو وائف ہوتی ہیں ہماری ان کے لیے آسانی آئے بچے کو ہاتھ میں اٹھائی پھرتی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے آرام سے بچے کو لے جا سکتی ہیں ادھر ادھر دہل سکتی صرف 3650 سر پہ قیمت ہے اور پورے انڈیا میں آپ جہاں بھی منگائیں گے ہوم ڈیلیوری فری ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں اب یہ کمال نہیں ہے کہ ہوم ڈیلیوری بھی فری ہے اچھا تو ہاں ہماری ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور مزید ایسی ویڈیو اگر آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کر دینا اور جس بھائی نے سٹرولر خریدنا ہو لائوالوک والوں کا نیچے ڈیسکرپشن میں ہم نے لنک دے دیا ہے وہاں سے کلک کر کے ایمازون پر آپ پہنچ جائیں گے بہت شکریہ